اب ہم آتے ہیں ایک اور نالج مینجمنٹ سائیکل کی طرف جو ایوانس ڈیلکیر اینڈ بیڈین نے بنایا آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ ڈیلکیر وہی ہیں جن کی مین ٹیکس بک ہم اس کورس میں جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں انہوں نے جو موڈل دیا اسے ہم دیکھتے ہیں 2015 میں انہوں نے ایک آرٹیکل کی شکل میں یہ موڈل پیش کیا اہ ہولیسٹک ویو اف دہ نالج لائف سائیکل دہ نالج مینجمنٹ سائیکل کے ایم سی موڈل اور ان کا یہ آرٹیکل لیڈنگ ایشیوز ان نالج مینجمنٹ کے جنرل میں پبلش ہوا اس میں انہوں نے پیش کیا ایک ہولیسٹک ویو کہ نالج پروسیسز کس طرح کے ہوتے ہیں اکلیر ڈسٹنکشن بیٹوین ایڈنٹیفائنگ ایگزیسٹنگ نالج اور کریٹنگ نیو نالج ایگزیسٹنگ نالج کو ایڈنٹیفائی بھی کرنا ہے اور اس کے بعد نیا نالج کریٹ کرنا ہے ان کے درمیان ایک کلیر ڈسٹنکشن ہمیں اس سائیکل میں نظر آتی ہے انہوں نے اس میں یوز کیا ہے ایڈبل لوب پروسس اس میں ہم لرننگ اور ایمپریوونگ دونوں یوز کرتے ہیں نالج کی تو آئیے دیکھتے ہیں کس نالج کے ایک گرافیکل موڈل کس طرح کا ہے اس میں اب دیکھئے اس میں سٹیپس ہیں اس میں سب سے پہلا سٹیپ ہے ایڈنٹیفکیشن ایڈنٹیفائی کیا جاتا ہے نالج اور اس کے بعد اگلا سٹیپ ہے جب ایڈنٹیفائی کیا گیا پھر اسے کہیں نہ کہیں سٹور کرنا ہے تو سٹورج کے لیے وہی رپوزٹی کی مثال اس کے بعد ہے جی جب آپ کے پاس نالج سٹور ہو گیا تو نالج کے شیئر کرنے کی آپ نے صورتیں نکالنی ہیں کہ کس طرح سے نالج شیئر ہوگا اس کے بعد ہے جی نالج شیئر ہونے کے بعد اس کے یوز کی باری آتی ہے یوز جب ہوگا تو اس سے پھر آرگنیڈیشنل لرننگ پیدا ہوگی ایمپلائیز جو ہے وہ لرن کریں گے اور جب لرن کریں گے تو یہاں پھر نیا نالج جنریٹ ہونے کی ایک صورت پیدا ہو جائے گی کہ یہ لرننگ کے بعد نالج امپروو ہوگا اس کے اندر چینجز آئیں گی اور امپروومنٹ کے پروسس کے بعد دوبارہ سے نالج جو ہے وہ کریئٹ ہوگا اور کریئٹ ہونے کے بعد وہ پھر ایڈنٹیفکیشن اور سٹور کی سٹیجز کو تیہ کرنا شروع کر دے گا تو اس طرح سے یہ ایک لوب کی شکل میں نالج ایڈنٹیفکیشن سے لے کے اس کے یوز میں سے گزرتے ہوئے امپروو کرتے ہوئے اس کی دوبارہ کریئیشن کی طرف جاتا ہے اور یہ موڈل جو ہے وہ ہمارے لیے اس طریقے سے یوزفل ہے کہ اس میں جو ہے انہوں نے ایک ہولیسٹک اپروچ دی ہے موسیقی